بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پوائنٹ کے موضوع دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کے پانچ بڑی اور خطرناک شارک کی سپیشیز کے بارے میں شارک مچھلیوں کی ایک قسم ہے جو کہ زیادہ سمندر میں پائی جاتی ہے آج کی جدید سائنس کے مطابق شارک کی پانچ سو جانے جانے والی سپیشیز اس دنیا میں پائی جاتی ہیں دنیا کے سب سے چھوٹی شارک کا سائز سترہ میٹر جبکہ آئی تاکی سب سے بڑی شارک کا سائز بارہ میٹر یعنی چالیس فٹ تک ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں اس دنیا کی پانچ سب سے بڑی شارک کے بارے میں جو واقعی میں بہت خطرناک ہیں بل شارک آج کی لسپ میں جو شارک نمبر پانچ پر ہے اس کا نام ہے بل شارک ایک جوان میل بل شارک کا سائز تقریباً تین شاریہ پانچ میٹر تک ہوتا ہے اور اوست وزن پچانوے کلو گرام تک ہو سکتا ہے بل شارک کی بائٹ فورس پانچ زار نو سو چودہ پی ایس آئی تک ہوتی ہے یہ تازہ اور کھارے دونوں طرح کے ابھی محول میں زندہ رہ سکتی ہیں بل شارک کا آج تک سب سے زیادہ ریکارڈ کیا جانا وزن تین سو پندرہ کلو گرام سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسی سپیشز بہت کم پائی جاتی ہیں شارکی یہ نسل پوری دنیا میں سائل کے ساتھ گرم پانی میں پائی جاتی ہیں اور بہت اوقات دریا اور چھوٹی ندیوں میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ زیادہ تار سٹنگ ریز ڈولفن چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ اپنی سپیشز کے جاندروں کا بھی شکار کرتی ہیں مادہ بل شارک ایک سے تیرہ کے درمیان نئے بچے کو جنب دے سکتی ہے دنیا کی تین مشہور سپیشز جو کہ بہت زیادہ انسانی مواد کی بجا بنی ان میں سے ایک بل شارک ہے یہ زیادہ تار ساحل کے قریب ہی رہتی ہے تو ساحل پر کم گہرے پانی میں موجود لوگ اس کا آسانی سے شکار بن جاتے ہیں بل شارک کی ایک سوسیت یہ بھی ہے کہ یہ گیارہ سو میل سے بھی زیادہ فاصلہ تیہ کر سکتی ہے یہ سالانہ ایک سو چار لوگوں کی موت کی وجہ بنتی ہے آپ کی بھلائی سیمی ہے کہ آپ ساحل پر نھانے سے گریز کریں نمبر فور اوشینک وائٹ ٹپ اوشینک وائٹ ٹپ کو پہلی دفعہ ایک مشہور سائسدان رینی پرائیم ویر لیسن نے 1831 میں دریافت کیا تھا اوشینک وائٹ ٹپ کو اور بھی بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے جن میں ملبر سینڈ بار شارک براؤن شارک لیزر وائٹ شارک اور سلور ٹپ وغیرہ مشہور ہیں یہ پوری دنیا میں کھل سمندر میں پائی جاتی ہے یہاں کا انٹرپریچر 18 ڈگری سے زیادہ ہو 1992 سے 2000 کے درمیان ان کی عبادی میں 70 فیصد کمی دیکھنے کو آئی یہ اپنا زیادہ تار وقت سمندر کی اوپر والی سطح میں گزارتی ہیں اس کی سب سے بڑی سپیشیز کی لمبائی 4 میٹر تک ہو سکتی ہے یبکہ اوش وزن 170 کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے ایک بڑے جبرے میں 13 سے 15 کے قریب نوکیلے دانت موجود ہوتے ہیں یہ زیادہ تار تھریڈ فیمز، سٹرنگ ریز، ٹیٹرز اور چھوٹی اڈیوں والی مشلیوں کا شکار کرتی ہیں یہ بہت کم رفتار سے سفر کرتی ہیں اس وجہ سے شارکی اس قسم کو دنیا کی سب سے سلو موونگ سپیشیز ہوتی اگریسف اور خطرناک سمجھی جاتی ہیں ورلڈ وار ٹو میں ایک آر ایم ایس نواز کوٹا جہاز تقریباً ایک زار لوگوں کو لے کر افریقہ سے گزر رہا تھا تب ہی جرمن سب مرین کے عملے کی وجہ سے وہ ڈوب گیا اس آج سے میں صرف ایک سو نوے لوگ ہی بچ پائے باقی سب کی ووت کی وجہ اوشیانک وائٹ ٹپ ہی بنی نمبر تھری شارٹ فن میکو آج کی پانچ خطرناک اور بڑی شارٹ میں نمبر تین پر آتی ہے شارٹ فن میکو اس کو دنیا کی سب سے تیز ترین شارٹ سمجھا جاتا ہے ان کی لمبائی چار میٹر تک ہوتی ہیں اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ نمبر تین پر ہے 32 کلومیٹر فن گھنٹا کی رفتار سے تیر سکتی ہے اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ پانی کے بعد 6 میٹر تک کا جمپ لگا سکتی ہے یہ خاص طور پر فشر مین کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے اور اکثریت کی موت کی وجہ بھی شارٹ فن میکو ہی سمجھ جاتی ہے اس کے حملے کی وجہ سے سالانہ اوہس پینتالیس افراد موت کا شکار بنتے ہیں نمبر ٹو ٹائگر شارک ٹائگر شارک کو گاربیج کین آف دا سی بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی شارک ہے یہ تین میٹر سے چار میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کا وزن تیس سو چاس کلو گرام سے چھ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے ان کے جبڑے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آسانی سے ایک سی ٹرٹل کے مضبوط سکل کو بھی آسانی سے توڑ سکتے ہیں سالانہ یہ ایک سو پچاس سے زائد لوگوں کی موت کی وجہ بنتے ہیں یہ زیادہ سینٹرل پیسیفک آئی لینڈ میں گرم پانی والے علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ زیادہ بڑی شارک فیشز اور ٹرٹلز اور سی سنیکس کا شکار کرتی ہے ٹائگر شارک کی سب سے پہلے وضاعت پیرون اور لیزور نامی شارک کے معیرین نے اٹھارہ سان بائیس میں کی ٹائگر شارک کی فیملی کی دو سو ستر سے زائد سپیشز اب تک دریافت ہو چکی ہیں 1969 سے 2000 کے درمیان 4600 ٹائگر شارک کو سیاد کے فروغ کے لیے مارا گیا آج تک پکڑے جانے والی سب سے بڑی ٹائگر شارک پانچ شر یا پانچ میٹر سے بھی بڑی تھی جبکہ اس کا وضن پندرہ سو چوبیس کلو گرام تھا یہ اسٹریلیا کے سائل پر پائی گئی تھی نمبر ون دا گریٹ وائٹ شارک دا گریٹ وائٹ شارک کو سمندر کا شیطان بھی کہا جاتا ہے آج تک جتنے بھی لوگ شارک کی وجہ سے موت کا شکار بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ گریٹ وائٹ شارک کے ہی عملے تھے یہ 6 سے 4 شر یا پانچ میٹر تک لمبی ہوتی ہیں اور 2000 کیجی سے زائد وضن رکھتی ہیں اس کے عملے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ایک ہی وار میں انسان کے کئی ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے سونگنے کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 1000 لٹر میں خون کے صرف ایک کترے کو بھی سونگ سکتی ہے اگر آپ کے جسم پر کوئی چھوٹا سا بھی زکم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ساحل سمندر کے پاس بھی نہ جائیں یہ بہت ہی تیز اور خطرناک شکاری ہوتی ہیں انسانوں کے علاوے یہ سی سنیلز اور سی لائنز کو بھی شوق سے شکار کرتی ہیں یہ سالانہ 400 سے زائد لوگوں کی موت کی وجہ بنتی ہیں آج تک آلی فوڈ میں ٹائگر شارک پر درجنوں کے حساب سے سکیری فلم بھی بنائی جا چکی ہیں جی تو موزر دوستو کیسے لگی آج کی اماری پانچ خطرناک شارک کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اس بات کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کونسی شارک بیانک لگتی ہے نئے آنے والا دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ